فلسطین کے گزہ میں جس طریقے سے اسرائیل کی ظالم فوجوں نے ایک ہسپتال کو اڑا دیا جس میں چھ سو سے زیادہ لوگوں کی جانے چلے گئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بری طریقے سے زخمی ہیں پرائم منسٹر نرندر موڈی جی کا ایک بیان آیا ہے ایک ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی گزہ میں ہوا وہ بالکل غلط تھا اور جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے دنیا کو پتا ہے کہ کون اس کے لیے ذمہ دار ہیں اسرائیل کی وہ فوجیں ذمہ دار ہیں اس کے لیے اسرائیل کی حکومت اس کے لیے ذمہ دار ہے کل رات کو جو کچھ ہوا شاید دنیا نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس ظلم کے ساتھ جس بربریت کے ساتھ اسرائیل کی فوجوں نے الارب ہسپٹل کو نشانہ بنایا جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے عورتیں تھیں بزرگ تھے بیمار لوگ تھے زخمی لوگ تھے ان پر بمباری کر کے پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی جانے لے لی اور بھی تعداد بڑھ رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں اس پر دیش کے پرائم منسٹر نارندر موڈی جی کا ایک کلیر بیان آیا ہے کہ جو بھی گزہ میں ہوا ہے وہ غلط ہے جو الارب ہسپٹل میں ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے کچھ دن پہلے ہم نے منسٹری اف ایکسٹرنل افیر کا بھی ایک بیان سنا تھا جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا تھا کہ انڈیا گورنمنٹ فلسطین کے ساتھ ہے جو ان کی تحریک چل رہی ہے فلسطین ایک انڈیپنڈنٹ سورن سٹیٹ بننی چاہیے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آج دیش کے پرائم منسٹر نارندر موڈی جی کا ایک بڑا بیان ایک بڑی ٹویٹ یہ معنی رکھتی ہے جس میں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا آپ دنیا کو پتا ہے کہ کون یہ چیز کر رہے ہیں اسرائیل کر رہا ہے اسرائیل کی فورسز کر رہی ہیں اسرائیل کی حکومت کر رہی ہے تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ بڑے بڑے دیش جو ہے وہ خاموش ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں کر رہا یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ آرام کر کے مٹھائی کھا رہا ہے ان کی کان پر جون تک نہیں رینگ رہی لیکن ان سب چیزوں کے بیچ دیش کے پرائیم منسٹر نرندر موڈی جی کا جو ٹویٹ آیا ہے جو بیان آیا ہے جس میں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا میری کنڈولینسز ان کے ساتھ ہیں ازار یکجیتی ان کے ساتھ ہے جن لوگوں کی جانے گئی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی اس کے لیے رسپونسیبل ہے اس پر بات چیت ہونی چاہیے دنیا کو پتا ہے رسپونسیبل کون ہے رسپونسیبل اسرائیل ہے کیونکہ اسرائیل نے پچھلے دس بارہ دنوں سے جو کہہر ڈھا کے رکھا ہے فلسطین کے نہتے لوگوں پر اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے انفارچونیٹلی ہمارے بڑے بڑے ممالک اسلامی کنٹریز جو ہے وہ خاموش ہیں وہ بات چیت نہیں کر رہے پتہ نہیں ان کو ڈر ہے کہ ان کے بزنس بند ہو جائیں گے ان کے کام دندے بند ہو جائیں گے ان کا پیسہ بند ہو جائے گا لیکن جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور اس پیچ دیش کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی جی کا ایک ٹویٹ آیا ہے شاید بگتوں کو یہ اچھا بھی نہ لگے کیونکہ بہت سہرے لوگ رات کو بھی لکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جناب بہت اچھا ہو گیا بہت اچھا ہو گیا کوئی بات نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ آتنکوادی کہتے ہیں عورتوں کو آتنکوادی کہتے ہیں لیکن یہ انسانیت کے خلاف ہے جو انسان ہوگا وہ کبھی بھی اس پر خاموش نہیں رہے گا جو جانور ہوگا وہی اس پر خاموش رہے گا جس طریقے سے خون کی ندیاں بہی جا رہی ہیں جس طریقے سے اسرائیل چھوٹے چھوٹے بچوں کو جانے لے رہا ہے اگر کوئی انسان ہوا وہ ضرور اس پر بات چیت کرے گا لیکن جو جانور ہوا وہی خاموش رہے گا